وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَا مِنَا مِنَا مِشْرِكِينَ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ یہاں کردار ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ رب کی طرف دعوت دو رب کے راستے کی طرف دعوت دو اب اس میں کردار بھی ہے اس میں گفتار بھی ہے اس میں صرف تقریریں نہیں ہیں اس میں پوری زندگی کا ایک منع جائے کہ پوری زندگی آپ کی جو دعوت آپ بطور دعی جو معاشرے کے اندر کھڑے ہیں آپ کا جو کردار ہے آپ کا جو گفتار ہے آپ کا جو اشارہ عبرو ہے آپ کی جو پوزیشن ہے آپ کا جو دفتر ہے آپ کا جو گھر ہے آپ کا جو کاروباری ادارہ ہے آپ کی ہر چیز لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا اللہ کی طرف لانے کا اللہ کی یاد کی طرف لانے کا اور اللہ کے راستے کی طرف لانے کا سبب بن رہی ہو نہ کہ اللہ سے دور لے جانے کا سبب بن رہی ہے یہ ہے ادعو الہ سبیل ربک کمان اب یہ ظاہر ہے کتنا مشکل کام ہے کہ آپ کے زبان سے لفظ نکلے تو وہ اللہ کی طرف دافت دینے والا آپ کے کردار کی کوئی بات ہو آپ کے اظہار کی کوئی بات ہو آپ کی نشست برخواست کی بات ہو آپ کہیں اٹھیں بیٹھیں آپ جو کوئی کردار ادا کریں لوگ آپ کو دیکھیں تو لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے ادعو الہ سبیل ربک کتنا مشکل کام ہے اللہ وکبر کہ آپ کی ہر بات اپنے اللہ کی راستے کی طرف دعوت دینے والی ہو یہ ہے تمہارا کردار اور یہ کتنا مشکل کام ہے فرمایا اس کو جب کرنا ہے چاہے شعوری طور پر ایک مشن بنا کر کرنا ہو اور چاہے غیر شعوری طور پر یہ جو معاشرے کے اندر آپ کی جو پوزیشنز آپ کا کردار آپ کا کاروبار آپ کی ہر چیز آپ کا اٹھنا بیٹھنا دوسروں کو متحصر کر رہا ہو دونوں رب کی طرف دعوت دینے والے ہو یہ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا تین کام کرنے پڑیں گے پہلا کام ہے بالحکمہ حکمت کے ساتھ والموعیدت الحسنہ اور اچھی نصیت کے ساتھ اور تیسرا کام ہے وجادلہم باللتیح احسن اور جب کبھی مجادلے کی بات آ جائے آپس میں دلائل کے تبادلے کی بات آ جائے تو انتہائی خوش اسلوبی سے اچھے دلائل دینا ہے تو حکمہ کیا ہے اللہ حکمہ ایک ایسی چیز ہے جو کہہ لیجئے کہ کثیر المعانی لفظ ہے حکمہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے کہتے ہیں کہ حکمہ من الحکمہ یہ حکمہ میں سے ہے حکمہ عربی زبان میں اس لگام کو کہتے ہیں بلکہ لگام کے بھی اس حصے کو کہتے ہیں اور یہ ساری اہلِ لغت نے لکھا ہے اور خاص طور پر علامہ راغب اسفہانی نے مفرادات القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے اس لگام کا وہ والا حصہ جو اس کے جبڑے میں ڈالتے ہیں لوے والا حصہ جس کے دونوں طرف رنگ لگے ہوتے ہیں اور یوں جبڑے کے اندر ڈالتے ہیں وہ اس کو قس دیا جاتا ہے اور اس کے جبڑے کو وہ بالکل ایک جگہ پر فکس کر دیتا ہے اس حصے کو حکمہ کہتے ہیں عربی زبان میں اللہ اکبر اور اسی سے حکمت ویسے تو حکمت کا لفظی معنی جو اہلِ لغت نے لکھا ہے وہ مختلف معنی جیسے میں نے ارز کیا اس میں معرفات افضل الاشیاء ہے بی افضل العلوم کہ کسی چیز کی اور چیزوں میں سے انتہائی بہترین چیز کی پہچان کا نام حکمت ہے جس کو ہم اردو میں دانائی کہہ دیتے ہیں دانش کہہ دیتے ہیں سیانف کہہ دیتے ہیں حکمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو دانائی کے طور پر آپ لے لیجئے اور حقیقت بات یہ ہے یا کسی کا مقصد کسی کا سبب علت یہ سارے معنی اہلِ لغت نے لکھے ہیں اور جو حاکمہ ہے اس کے حوالے سے ایک بات اور بہرز کر دوں الحکمہ اور حاکمہ ان کا روٹ کاز ایک ہے حاکمہ ایک تو لگام ہے گھڑے کی دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے اس سے انسان کی قدر و منزلت کو بھی کہتے ہیں اور اس عربی زبان میں حاکمہ کسی انسان کے چہرے کے جو بالکل سامنے نظر آنے والا جو چہرے کا ظاہری پہلو ہے اس کو بھی حاکمہ کہتے ہیں اور حاکمہ انسان کے چہرے کے نیچلے حصے یعنی تھوڑی کو بھی کہتے ہیں بعض نہیں لکھا ہے کہ یہ جو بکری ہے بھیڑ وغیرہ کی تھوڑی ہوتی ہے اس کو بھی حاکمہ کہتے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ چہرے کا اظہار جس چیز سے ہو رہا ہے وہ بھی اور وہ جو انسان کی قدر و منزلت تیہ کرتی ہے جو چیز وہ بھی تو اسی سے لفظ حکمہ ہے اور حکمہ کے معنوں میں اہلِ علم نے یا اہلِ لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم بحقائق الاشیاء چیزوں کی حکمت کا چیزوں کی حقیقت کا جو علم ہے اس کا نام حکمت ہے یا معرفت افضل الاشیاء بی افضل العلوم جو بہترین علم کے ذریعے سے اشیاء کی جو بہترین چیزوں کی پہچان کا علم ہے اور یا ان کی جو پہچان ہے اس کو حکمت کہتے ہیں اسی طرح بعض نے اس کا معنی فلسفہ بھی کیا ہے بعض نے اس کا معنی سبب اور علت بھی لکھا ہے عدل اللہ اکبر یعنی فیصلہ کرتے وقت جن چیزوں کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو جو ملہوز رکھا جاتا ہے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں سبحان اللہ اور بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے زبط النفس والطبع عند الغضب انسان کو انتہائی غصہ آیا ہو اور انسان اپنے نفس کو اور اپنی طبیعت کو اپنے کنٹرول میں رکھے یہ بھی حکمت ہے پھر کسی چیز کو مستحکم اور مضبوط بنانا یہ بھی حکمت ہے اپنی جگہ پر کسی چیز کا قائم رہنا یہ بھی حکمت ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قوت فیصلہ کیا جب ظاہر فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہے جب آپ غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں آپ کے جو قوت فیصلہ ہے وہ حکمت کہلاتی ہے واللہ وعال ان سارے معنوں کو آپ سامنے رکھ لیں حکمت کے جتنے معنے ہیں ان سب کو سامنے رکھ لیں پھر آپ قرآن کو دیکھئے اور قرآن میں ہم پڑھ آئے ہیں پہلے جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی وہ تو اس کو تو گویا اللہ نے بہت زیادہ مقدار میں بلائی عطا فرمائی سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق حماجہت انسان کی زندگی کے تمام پہلوں سے ہے اس لیے اپنے معنے کے لغوی معنوں کے اعتبار سے جتنے بھی معنے الحکمہ کے لفظ کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے معنے حکمت کے لفظ کے استعمال کے اندر بھی موجود ہیں اس لیے جب یہ کہا جائے گا کہ بالحکمہ کہ قرآن کہتا ہے اُدعُ الٰہ سبیل ربکہ بالحکمہ حکمت کے ذریعے سے آپ نے اللہ کے طرف دعوت دینی ہے اللہ کے راستے کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر قدم پھونک 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 پھر رکھنا ہے آپ کی گفتار میں مقصد ہو آپ کی گفتار میں غائط ہو آپ کے کردار میں مقصد ہو بے مقصد زندگی کسی مومن کی نہیں ہوتی اس کے اندر وہ مقصد بھی کیا ہو وہ جو حق و حقوق کی حدود اللہ نے لگائی ہے ان کے اندر ہو گفتار بھی ایسا ہو کردار بھی ایسا ہو اور کردار مضبوط اور اٹل ہو اپنی جگہ پر قائم ہو اور اس کے پیچھے کوئی سبب ایسا نہ ہو جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو بلکہ ہر کام کے پیچھے مقصد یہ کار فرما ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اسی کے مطابق انسان غصے میں بھی ناراضگی میں بھی اور خوشی میں بھی ہر قیفیت میں انسان اسی کے مطابق فیصلہ کرے جس کو اللہ یہ صلاحیت عطا کر دے وہ ہے حکمت سبحان اللہ اس لئے اس کو آپ دانائی کہہ دیجئے دانش کہہ دیجئے سیانف کہہ دیجئے جو مرضی ترجمہ کر لیجئے لیکن اس کے اندر اتنے پہلو موجود ہیں قرآن میں یہ لفظ سترہ دفعہ استعمال ہوا ہے لفظ حکمہ سبحان اللہ اس لئے مفسرین نے ہر جگہ پہ اس کے الگ معنی بھی کیے ہیں کہ حکمہ کا معنی جو ہے وہ الگ الگ ہے کہیں یہ صرف اور صرف قوت فیصلہ اس سے مراد کہیں اس سے مراد کسی نظریے عقیدے یا کسی اصول کی اپلیکیشن ہے اس کا اطلاق اس سے مراد اور اس طرح سے ہر سیاک و شبات میں اس کا مراد اور اس کا استدلال مختلف ہے لیکن اس قرآن کے ان سارے مقامات کو دیکھا جا سکتا ہے جس جس جگہ یہ استعمال ہوا ہے یعنی سترہ مرتبہ اس ایک جگہ کے علاوہ سولہ مرتبہ اور استعمال ہوا ہے میں آیات کے نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو ایک نیا اسلوب اور نئے معنوں میں اس کا استعمال ملے گا اور یہ اس لفظ کی اس کلمے کی اس اسطلاح کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 میں ہے آیت نمبر 151 سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 231 251 اور 279 اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 کے اندر آیت نمبر 164 کے اندر اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 113 کے اندر اسی طرح سورة المائدہ کی آیت نمبر 110 سورة الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 49 سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سورة الاحذاب کی آیت نمبر 34 اور سورہ سعاد کی آیت نمبر 20 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 63 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو ان ساری آیات کے اندر لفظ حکمت استعمال ہوا ہے لیکن ایک استعمال یہ تو ایک اس کی جامعیت اور مانو کی جامعیت ہمارے سامنے آگئی لیکن ایک استعمال قرآن کا ایسا ہے قرآن میں حکمت کا ایسا ہے جب اللہ نے قرآن کو کے الكتاب کہا اور الكتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر کیا اور یہ قرآن میں متعدد مقامات پر چار یا پانچ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے الحکمہ الكتاب کے ساتھ استعمال کیا الكتاب والحکمہ یعلمهم الكتاب والحکمہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے سبحان اللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں فرائض کا ذکر ہوا ہے اور نبوت کی جو ذمہ داری ہیں ان کا ذکر ہوا ہے تو اس میں یعلمهم الكتاب والحکمہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الكتاب جب اللہ کا قرآن ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی الحکمہ کا ذکر بھی ہوتا ہے الحکمہ وہ practical aspect ہے قرآن کا وہ عملی ذابطہ ہے قرآن کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ہی لگا ہے کہ انہوں نے الحکمت سکھانی ہے گویا اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن کی مسئلہتیں کیا ہیں وہ بھی سکھانی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانی ہیں قرآن کی غایت اور مقصد کیا ہے اور اس کے اندر علتیں کیا ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانی ہیں گویا اس کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے practically اس کو implement کرنے کے لئے کیا ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے ہیں یعلموہ الكتاب و حکمہ اللہ کا قرآن بھی سکھانا ہے اور ساتھ اس کی حکمت بھی سکھانی ہے اور یہ سارا کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ اس کو سکھائیں لہٰذا اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو سورہ عمران کے اندر ہو چکی لیکن یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ الحکمہ سے مراد ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ ایک تو کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ کتاب کی مسلحتیں حکمتیں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا ہے وہ سارا اس میں شامل ہے اور یہ وہی بات ہے جو ابھی سورہ نحل کے اندر ہی ہم نے پڑھی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے لتبین لنناس ما نزل علیہم تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے گویا قرآن کے نزول کی قرآن کی تفصیلات کی جتنی حکمتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں کہ وہ بتائیں لہذا یعلمہ یہ اس کے اندر گویا قرآن کی وہ ساری تفصیل جس کو ہم یہ ان مثالوں سے واضح کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور اس کو کیسے قائم کرنا ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی جو چیز جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ حکمت ہے ایک بات تو یہ ہو گئی لیکن اس کو مزید سپیسیف آئے اللہ کریم نے خود ہی فرمایا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 113 فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْحِكْمَةِ کہ اللہ ہی نے کتاب نازل کی ہے اور اللہ ہی نے حکمت بھی نازل کی ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی نے کتاب نازل کی ہے اللہ ہی نے حکمت نازل کی ہے تو اس کا حکمت بھی کوئی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ نے کیا نازل کیا ہے یہ صرف یہ قرآن نازل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر ہی حکمت ہے قرآن سے باہر نہیں ہے قرآن کے اندر ہی ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن ہی کافی ہے قرآن ہی کتاب ہے قرآن ہی حکمت وہ اس بات کو خارج کر دیتے ہیں اور اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آثورٹی بتاتا ہے قرآن کہتا ہے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ یہی تو حکمت ہے گویا الکتاب اس کتاب کا نام ہے اس قرآن کا نام الحکمہ کس کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ حکمت ہے سوال اللہ اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری قرآن نے بیان کی کہ جو نبی ہے اللہ کے حکم سے وہ طیبات کو حلال ٹھہراتا ہے اور جو خبیس چیزیں ہیں ناپاک جو اس کو حرام ٹھہراتا ہے یا پھر یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ کیا ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے کتاب کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا ہے اور وہ دانائی کی باتیں نازل ہوئیں ہیں جو اس کتاب کی امپلیمنٹیشن کے لئے ضروری وہ سارا کچھ نازل ہوا اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی او تیت القرآن مجھے قرآن دیا گیا ہے ومثله معاه اور اسی طرح قرآن جیسی ایک اور چیز بھی میرے اوپر نازل کی گئی سبحان اللہ اور وہ کیا نازل ہوا ہے قرآن کے داخلی شعادتیں بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول ہے وہ صرف اس کتاب کا نہیں ہوتا تھا کچھ اور بھی نازل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على عصولها فبئذن اللہ اس لئے کہ بنو قرآنزہ کے ساتھ یا بنو نظیر جن کے یا یہودیوں کا کوئی قبیلہ جس کا ذکر سورہ حشر کے اندر ہوا ہے کہ ان کے گرد جب محاصرہ کیا گیا اور محاصرہ لمبا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ درخت کاٹ ڈالے جائیں کیونکہ گھنے درخت تھے ان کے بستیوں کے عرد گرد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یوں نہیں حکم دیا کہ سارے کاٹ ڈالے جائیں بلکہ حکم دیا کہ یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کاٹ دیا جائے اب اس پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ عمومی طور پر اسلام پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کرتا ہے چاہے وہ جنگ کا زمانہ ہو تو پھلدار درختوں کو کاٹنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ کاٹنے اس لئے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا اس خیال کو اور اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو تم لوگوں نے درختوں کے تنے کاٹنے ہیں کچھ خجوروں کے درختوں کے تنے کاٹنے ہیں اور کچھ کو تم نے ان کو قائم رہنے دیا ہے اپنی جڑوں کے اوپر اللہ اکبر یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اب اللہ کا یہ حکم کہ یہ درخت کاٹ دو اور یہ نہ کاٹو یہ درخت کاٹ ڈالو یہ اللہ کا حکم قرآن میں تو کہیں نہیں ہے اس کتاب میں تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے فبیجن اللہ جو اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں اور حکم دیا کس نے تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت کاٹنے کا حکم دے رہے تھے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے لوگوں کو کہہ رہے تھے اس کو کار تو اس کو چھوڑ دو قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور یہ ہے تشریح اس کی انی اوتیت القرآن ومثلہ ماہو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی عطا کیا گیا ہے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی وضاحت کے لیے جو اس کی غائت بتانے کے لیے جو اس کی مسئلہتیں بتانے کے لیے جو اس کی عملی شکل بتانے کے لیے جو اپنا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جو اپنی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی سامنے وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نازل کرنا تھی لہٰذا جب اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب اللہ کا قرآن ہے اور الحکمہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی وہ دو باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا ترک تفیق و امرین میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو ما تمسک تم بہما ان دونوں چیزوں سے تم جب تک چمٹے رہو گے ہرگز گمرا نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنتی اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور میرا طریقہ تو اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اسی طرح جیسے صورت تحریم کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تو جب ان کے ساتھ آپس میں معاملہ ہوا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کہ مجھے معلوم ہے تو وہ حیران رہے گی کہ آپ کو کس نے من امبا کا حاضر آپ کو یہ کس نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن میں ہے نبعانی علیم الخبیر مجھے علیم و خبیر ذات نے خبر دی ہے کس نے خبر دی ہے علیم و خبیر ذات علیم و خبیر ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خبر دیتی تھی وحی کے ذریعے خبر دیتی اور وحی کے ذریعے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ قرآن میں ہونی چاہیے نا کہ خبر کب ہوئی کوئی قرآن میں ایسی وحی نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو کہ جناب وہ آئیشہ نے اور افسانے آپس میں یہ پلاننگ کی ہے اور آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو یہ اس میں ذکر نہیں ہے اس میں صرف اتنا ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں مجھے یہ میرے اللہ نے بتایا ہے علیم الخبیر نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ ایسی وحی نازل ہوتی تھی جو اس قرآن کے علاوہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی نہیں وحی نازل ہوتی تھی اسی لئے علماء نے وحی کی دو قسمیں تھی ہیں ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب وحی مطلوب وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور یہ قرآن ہے اور وحی غیر مطلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو احادیث کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قانا خلقہ القرآن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کا رویہ آپ کی گفتار آپ کا کردار اخلاق کے اندر پوری زندگی آتی ہے وہ سارا کا سارا کیا تھا قرآن کی عملی تصویر تھا گویا الحکمہ سے مراد وہ کردار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا لہٰذا کوئی دعوت دعوت کا کوئی اسلوب اللہ کے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عصوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے آپ کی سیرت سے مستغنی ہو کر کوئی دعوت دی جائے تو اس دعوت کا قرآنی دعوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ اور کردار کو سامنے نہ رکھا جائے یہ ہے وہ معنی الحکوت کا کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعدت الحسنہ کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے تو اسلوب وہی ہوگا ہدایت وہی ہوگی دعوت وہی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعوت دی ہے وہی دعوت تمہیں دینی پڑے گی اس کا دوسرا پہلو یوں کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت وہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے جو حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ والی لمبی حدیث ہے کہ جس میں ادوار کا ذکر ہے خیر کا دور شر کا دور خیر کا دور شر کا دور تو جب انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر اس شر کے دور کے بعد کوئی خیر کا دور آئے گا آپ نے فرمایا ہاں آئے گا لیکن آپ نے فرمایا فیہ دخانون ہوگا تو خیر کا دور آخری شر کے دور سے پہلے ایک خیر کا دور ہوگا جس میں دخن دھوان کنفیون ابحام ہوگا فیہ دخانون اس میں دھوان ہوگا اب دھوان کیا ہے اس میں کھوٹ سمجھ لیں اس میں ابحام سمجھ لیں کنفیون سمجھ لیں دھندلکہ سمجھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں دخنوہو دھندلکے سے کیا مراد ہے کیا کنفیون ہوگا فرمایا دخن اس کا یہ ہے کہ آئیمت یہدورا بغیر حدی لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے ہدایت دے رہے ہوں گے بغیر حدی لیکن وہ میری لائیوی ہدایت نہیں ہوگی لہذا سمجھ لیجئے یہ عدع الہ سبیل ربک بالحکمہ یہ جو پہلا اصول ہے حکمہ کا اس سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی انسان دعوت دے لیکن وہ دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار سے ہٹ کر آپ کی سیرت و کردار کو نظر انداز کر کے کوئی شخص اگر دعوت دے تو وہ جتنا مرضی بڑا دعی ہو اس کی دعوت الہ سبیل ربک نہیں ہو سکتی اس میں الحکمت کے اندر جو دیگر جامع پہلو ہیں جس کا میں نے ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت یہ اس سے ہٹ کر کوئی دعوت کا اسلوب ہو نہیں سکتی وَالْمُعِزَةِ الْحَسَنَةِ اچھی نصیحت موعیزہ وَعَز اس کا ذکر آیت نمبر نوے کے زمن میں ہم نے لفظ وَعَز پر بحث کر لی تھی کہ وَعَز سے مراد ایسی نصیحت ہوتی ہے جس میں انسان نتائج سے آگاہ کرے اور خبردار کرے اسی لیے جو اہلِ لغت ہیں اور مفسرین ہیں امام شکانی وغیرہ انہوں نے کہا اس سے مراد زجر و توبیخ ہے اور تہدید و وعید ہے جو لوگ کسی کو یعنی اس کو وعید سنانا اس کو انجام سے خبردار کرنا یہ ہے اصل میں وَعَز اور وَعَز کا عمومی طور پر اس کا معنی ہم نصیحت لیتے ہیں تو وَعَز اصل میں وہ نصیحت ہوتی ہے جس میں نتائج سے خبردار کیا جائے کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے تو دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر بات یہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کہ آپ جب کسی کے ساتھ بات کریں وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ ان کو نتائج سے خبردار تو کرنا ہے ان کو نتائج سے خبردار تو کرنا ہے لیکن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں کرنا کہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں نتائج موعزہ حسنہ یہ ہے کہ نتائج سے آگہی کے وقت بھی زجر و توبیخ کے وقت بھی اور ان کو یہ بتاتے ہوئے بھی کس سے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں یہ سب کچھ بتاتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور مخاطب کو یہ بات سمجھانی چاہیے اور آپ کے رویے سے یہ بات ظاہر ہونی چاہیے وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ کہ آپ ایسے طریقے سے بات کریں ایسا رویہ رکھیں ایسی بھلائی اختیار کریں کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ جو مجھے نتائج سے خبردار کر رہا ہے اس کے اندر اس کی خیرخواہی ٹپک رہی ہے یہ جو خیرخواہی ٹپکے گی اس کے ساتھ محبت کی بات ہوگی بھلائی کی بات ہوگی چاہے آپ نتائج سے خبردار بھی کر رہے ہوں گے زجر و توبیخ بھی ہوگی تو اس کے اندر خیر اور بھلائی کا اظہار ہونا چاہیے یہی معنی ہے وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ اور پھر اگر کوئی بعد میں موقع آ جائے آپس میں دلائل کے تبادلے کا تو اس میں مجادلہ احسن ہے مجادلہ احسن یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب دلائل کا تبادلہ کرنا ہے تو ایسے رویے اختیار نہیں کرنے جو تلق اور ترش رویے ہوں بلکہ انتہائی بہترین انداز میں دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں یعنی آواز بلند نہ ہو بلکہ الفاظ کے اندر طاقت ہو اور اس طرح سے آپ دلائل کا تبادلہ کریں مجادلہ احسن اس چیز کا نام ہے کہ نہ غصے میں آئیں نہ ایک دوسرے کے اوپر خامخواہ آوازیں کسیں نہ ایک دوسرے کے القابات دیں بلکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے صرف دلائل اور ترسامنے رکھنے کیوں اس لیے کہ یہ تو اہم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ہدایت پر لانا ہے اہم بات یہ صرف پیغام پہنچانا ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتَرْ دائی کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ مجھے اپنے اپنے کردار کی فکر کرنی ہے دوسرے کو صرف سمجھانا ہے پہنچانا ہے اس لیے کہ میرا انجام اس بات سے منسلک ہے میں کتنے اچھے انداز میں پہنچاتا ہوں ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے اگر کوئی شخص اس سلسلے میں دیکھیں اگر کوئی آدمی دلائل کے تبادلے میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لازم ان اس کو حق پر لانا ہے اور ظاہر ہے دو فریق جب آپ اس میں دلائل کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر فریق یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو جب وہ حق پر سمجھتے ہوئے دوسرے کو حق پر لانا چاہتا ہے تو آوازیں بھی بلند ہوں گی پھر تلخی ترشی بھی ہوگی پھر غصہ بھی آئے گا پھر نفسیات بھی انوالو ہوں گی اور اگر ہر شخص کے دل میں ہے کہ ٹھیک ہے میں حق پر ہوں اور مجھے صرف اس تک حق پہنچانا ہے اس کو ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے وہ اللہ کا کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَاء بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اس ذہن سے اس ذہنی کیفیت کے ساتھ دوسروں کو دعوت دے رہا ہوگا تو اس کو تلق ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنے کردار کی فکر کرے اور اسی لیے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے لہٰذا اپنے ہدایت کی اور اپنے سٹینڈ پوائنٹ کی فکر کرتے رہنا چاہئے اور دوسروں کو اپنے کردار کی فکر کے ساتھ دعوت دینی چاہئے دو آیات تین رہ گئیں ان کو بھی مکمل کرلتے ہیں انشاءاللہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ اللہ اکبر اگر تم بدلہ لو یعنی کوئی جھگڑے کی صورت بن سکتی ہے کوئی آپس میں لڑائی اور جنگ کی صورت بن سکتی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ تو پھر اتنی ہی سزا ان کو دو اتنی بدلہ لو جتنا انہوں نے تمہیں عذیت پہنچائی تھی وَالَإِنْ صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کرلو لَهُوَ خِيْرُ الْإِسْفَابِرِينَ تو صبر کرنا تو زیادہ بہتر ہے اور صبر کرنے والوں کے لئے بڑی بھلائیاں ہیں دیکھیں بدلہ لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے اگر کسی شخص نے عذیت دی ہو کوئی آپس میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو تصادم کی صورت پیدا ہو جیسا کہ مشرقین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عرصہ زندگی تنگ کر رکھا تھا اور ان کے اوپر بہت ظلم ڈھائے تھے تو ان کا بدلہ لینا یہ جائز ہے جیسے سورہ شورہ میں فرمایا جزاؤ سییاتن سییاتن مثلہ کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے جس نے اگر ایک برائی کی ہے آپ اس کے اوپر برائی کر سکتے ہیں اسی طرح کے کر سکتے ہیں جیسے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر زیادتی کرے فاعتدو علیہ بمثل معتدہ علیکم جتنی زیادتی اس نے دی آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں لیکن اس زیادتی سے آگے نہیں بڑھ سکتے بدلہ لینے کی اجازت بلکہ یہاں تک فرمایا مخاری شیف کی حدیث ہے کہ دو شخص ایک دوسرے کو اگر برا بھلا کہہ رہے ہوں تو سارا گناہ پہلے شخص پر ہوتا ہے جس نے شروع کیا المستبانی ما قالا فعل البادی ما لم یعتد المظلوب کہ جب دو شخص ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو سارا گناہ اس شخص پر ہے جس نے شروع کیا یعنی دوسرا شخص تو مقابلے میں کہہ رہا ہے جوابا کہہ رہا ہے تو جوابا بدلے میں کوئی شخص اگر اتنا کہہ رہا ہو جتنا کسی شخص نے شروع کیا ہے اور جتنا کسی نے غلط اس کے ساتھ کیا ہے اتنا ہی غلط وہ کر رہا ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ما لم یعتد المظلوم جب یہ زیادتی کر دے گا اس نے ایک گالی دی ہے یہ دو گالیاں دے دے اس نے ایک فکرہ کسا یہ دو فکرے کس دے تو جب یہ اس کے اوپر زیادتی کرے گا تو پھر گناہ ادھر شفٹ ہو جائے گا گناہ ادھر منتقل ہو جائے گا البتہ وہ جو اجازت ہے برا بھلا کہنے کے جواب برا بھلا کے صورت میں دینے کی یا اتنا بدلہ لینے کی جو اجازت ہے وہ بھی اجازت ہے افضل نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ تم ویسی صبر کر جاؤ کسی نے غلط کہا ہے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ گو اور یہ ایسا شاندار معاملہ ہے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا تو حضرت اوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوکر صدیق کو فرمایا کہ جب تک میں بھی خاموش تھا اور تم بھی خاموش تھے تو ہماری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا اور جب تم بول پڑے ہو تو فرشتے نے اس کو جواب دینا بند کر دیا گویا اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا بھی ہو پھر بھی بدلہ نہ دے اور یہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے تو اللہ تعالیٰ اور معاف کر دے تو صبر کرے یہاں فرمایا لَهُوَ خَيْرُ لِسْتَوَابِرِينَ صبر کرنے والے کو بہتر ہے کہیں فرمایا جو معاف کر دے جو شخص پھر بھی معاف کر دے بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود تو اسلح کی بات کرے فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر تو اللہ کے پاس ہے یہ بہت بڑا عجر ہے لہٰذا اس عجر کو لینے کے لیے اور حدیث میں آتا ہے مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِنْ إِلَّا عِزَّا جو آدمی بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا سوائے عزت یعنی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بدلہ نہیں لیں گے تو ہماری تو ناک نہیں رہے گی ہمارا عزت نہیں رہے گی لہٰذا یہ اجازت دی ہوئی ہے کوئی بدلہ لینا چاہے اتنا بدلہ جتنی کسی نے زیادتی کی ہے تو کوئی حرج نہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا اور یہ پورے تناظر میں ہے چونکہ مشرقین مکہ نے ایک بہت مضاہمتی تحریک شروع کر رکھی تھی اور صحابہ اکرام کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ان سارے تناظر میں بتایا جا رہا ہے بدلہ لینا چاہو تو لے لو لیکن اگر نہ بدلہ لوگے وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ اگر تم صبر کروگے لَهُوَ خَيْرُ لِسْصَابِرِينَ وَاسْبِرَكْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صبر کرتے رہو اور صبر ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کی مدد اللہ کی معیت با معیت کے ساتھ ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر صبر ہوتا ہے اور انسان کا صبر ہوتا بھی تب ہے جب انسان اللہ کے لیے صبر کرے یہ دونوں معنی ہیں باک با لیے بھی ہوتا ہے با ساتھ کے لیے بھی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ انسان ہو اس طرف ہو تو صبر ملتا اور عملی طور پر اس کی شکل یہ ہے کہ جب انسان صبر اس لیے کہ رہینا کہ میں نے اللہ سے عجر لینا ہے پھر ہی صبر کی توفیق ملتی ہے وگرنا تو انسان کی جذبات تھنڈے ہی نہیں پڑتے انسان جو ہے اس کو چہنی نہیں ملتا سکون ہی نہیں آتا سکون اس وقت آتا ہے جب یہ انسان یہ سوچ دے ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور یہ سوچے کہ میں اس کا عجر اللہ سے لوں گا پھر وہ اس کو صبر آتا ہے وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تیرا صبر ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کے لیے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ یہ جو تمہارے اوپر جتنے بھی تانہ زنی کر رہے ہیں جو بھی رشہ دوانیاں کر رہے ہیں جو بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے اوپر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور ان کی ساری جتنی بھی فریب کاریاں اور جتنی بھی ان کے منصوبہ بندیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو دل بھی تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تنگی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوے کی زندگی اختیار کرتے ہیں یعنی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے یہ تقوے والے ہیں جو اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے والذینہم محسنون اور اپنی جو ساری صلاحیتیں احسان کرنے والے ہر لمحے نیکی میں آگے بڑھنے والے ان کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے گویا آپ اپنا کردار ایسا بنا لیں جو اللہ کی بندگی میں ساری صلاحیتیں لگا دینے والا کردار ہو اور ہر وقت بہتر سے بہتر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنے والا کردار ہو اور ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی رضا مندی اختیار کرنے والا کردار ہو تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے یہ وہ خصوصی معیت ہے جو صرف محسنین کو اور متقین کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقین اور محسنین میں سے بنائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کانا للہی کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی عبدیت عطا فرمائے اور سچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ حب العالمین